بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے پہلے روز پاکستان نے کھیل کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 245 رنگ سکور کر لیے ہیں پاکستان کی ٹاٹ جیتنے کے بعد بیٹنگ جاری تھی ٹاٹ جیتنے کے بعد عبداللہ شفیق اور امام الحق نے ایننگ کا اچھا آغاز کیا اور دونوں اپنے نے شاندار آغاز فراہم کرتے ہوئے 105 رنگز کی شراکت قائم کی جس کے بعد امام الحق کا ساتھ دینے کے لیے تجربہ کار عزر علی قریص پر آئے چائے کے وقفے کے بعد امام الحق نے دو سو بالچ پر تین چھکوں اور تینہ چھکوں کی مدد سے ٹیسٹ کریئر کی پہلی سینچری سکور کی اس سے قبل تاز کے بعد گفتگو کرتے ہو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ پچھ بیٹنگ کے لیے سازگار لگ رہی ہے ہم بڑا سکور کرنے کی کوشش کریں گے پاکستانی بیٹنگ سائیڈ کی جانب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے اپنے نے امام الحق اور عبداللہ شفیق میدان میں اترے راول پنڈی میں کھلے جانے والا اس طریقی ٹیسٹ میچ کے پہلے اور دوسرے روز متعلق صاف رہنے کی پیش گوئی ہے البتہ آخری تین دن ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے خیال رہے کہ اسریلیا کی ٹیم نے 1958 سے پاکستان کا دورہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ان وکٹوں کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے البتہ راول پنڈی کی وکٹ عمومی طور پر فاسٹ بولر کو سپورٹ کرتی ہے اور اسریلیا پیس اٹیک کے لیے سازگار تھی اسریلیا کی ٹیم 24 سال بعد پاکستان آئی ہے دونوں ٹیمیں راول پنڈی میں 4 مارچ سے 8 مارچ تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چھل لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ